اسلام علیکم پیارے بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کو گلاس ایٹ میں خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر آئیے ہم اپنے سبق کی شروعات کرتے ہیں بچوں اس سبق کے پہلے حصے میں ہم نے آپ کو حج اور اس کی عالمگریت کے بارے میں بتایا تھا مناسی کے حج کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا حج کے عالمگریت کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا ہم نے یہ سبق جو ہے وہ یہاں تک پڑھا تھا مناسی کے حج کے عالمگریت احرام باننے کے بعد سے حج کے اختتام تک سب مسلمان ایک ہی بلند آواز کرتے ہیں حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں بے شک سب تعریف تیرے ہی لیے ہے اور نعمت سب تیری ہے اور ساری بات شاہی تیری ہے تیرا کوئی شریک نہیں لاکھوں لوگوں کا اکھٹے ہو کر کل میں توحید بلند کرنا پوری دنیا کو خدا واحد پر ایمان کی دعوت دیتا ہے حجرِ اسود کو بوسا دیتے وقت وہ اس بات کا اہد کرتے ہیں کہ تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی کے فرما بردار اور وفادار بندے بند کر رہیں گے عرفات کے میدان میں سب مل کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے کا اہد کرتے ہیں منا پہنچ کر ان سب کا ایک ساتھ قربانی کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ سب مل کر اسلام کی سر بلندی کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریگ نہیں کریں گے ہر ایک کا اہد یہی ہوتا ہے حج کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہم بہت سارے وعدے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ جو گناہ ہوئے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں معاف فرما دے اور آئندہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں کریں گے ایک آیت ہے کہ دو کہ بے شک میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے جس کا کوئی شریک نہیں صفہ و مروہ کے درمیان صحیح گویا اس بات کا اقرار ہے کہ وہ اپنے جسمانی اور ایمانی قوتیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے صرف کریں گے اور اس راہ پر چلتے ہوئے وہ کبھی بھی کمزوری یا کم حیمتی کا مظاہرہ نہیں کریں گے رمی گویا اس بات کا اعلان ہے کہ وہ شیطان اور اس کے مکروف وریب سے نفرت کرتے ہیں اب یہاں صفہ و مروہ کے درمیان صحیح یعنی کہ صفہ و مروہ کے دو پہاڑ ہیں ان کے درمیان میں جو ہے وہ چکر لگائے جاتے ہیں اور رمی یہاں پہ رمی کا مطلب ہے کہ شیطان کو کنکریوں مارنا نفرت کرتے ہیں اور آئندہ کبھی بھی اس کے وسوسوں کا شکار نہیں ہوں گئی یعنی کہ انسان کو غلط راہ دکھانے کے کام شیطان کا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو جو ہے اس کے دل میں اچھے کاموں کی طرف سے وسوسے ڈالے جائیں تاکہ وہ اچھے کام اسے ہٹکے اور برے کاموں میں اپنا اپنا وقت ضائع کرے اپنی توجہ صرف برے کاموں میں لگا دے اور شیطان کا مقصد پورا ہو جائے حج عالمگیر نظم و ضبط کا عملی مظاہرہ ہے تمام مسلمان ایک مرکز پر جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی باز کرتے ہیں اور ایک ہی ذابطے کی بابندی اور ایک امام کی اطبع کرتے ہیں مل کر نماز پڑھنا تواف کرنا نظم و ضبط کی عملی اشکال ہیں یعنی کہ مل جل کے عبادت کرنا جو ہے اور ایک جگہ پہ سب اکھٹے ہو کے جب نماز پڑھتے ہیں جب کئی عبادت کرتے ہیں تو اس سے آپس میں نظم و ضبط بھی پیدا ہوتا ہے اور اتحاد بھی پیدا ہوتا ہے حج کا یہ روح پرور اجتماع مسلمانوں کے درمیان اسبیت کو ختم کرنے اختلاف کو بھولانے اور ان کے اتحاد کی نشانی ہے یہ ان کے درمیان موجود محبت اور الفت اور خوبت اور بھائی چارے اور مساوات کی علامات ہیں دور دورا سے سفر کر کے مشرقتیں جھیلتے ہوئے جو لوگ حج کرنے کے لئے آتے ہیں اس سے سب کو ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے کہ سب ہماری طرح سے سب اتنی دور دور سے جو ہے وہ یہاں پہ اتنا لمبا سفر تہہ کر کے اتنی مشکلات جھیل کے جو ہے یہاں پہ حج کرنے کے لئے آتے ہیں آج کل حج کرنے کے لئے جانا بہت آسان ہو گئے صرف دو گھنٹے میں ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں حج کرنے کے لئے سعودی عرب لیکن پہلے زمانے میں جو ہے لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں اتنا جو ہے ٹیکنالوجی جو ہے اتنی فاسٹ نہیں تھی پہلے زمانے میں لوگ جو ہے وہ پیدل حج کیا کرتے تھے اونٹوں پہ جایا کرتے تھے گھوڑوں پہ جایا کرتے تھے تو کافلوں کی صورت میں جایا کرتے تھے پیدل پیدل کچھ جن رکے کہیں کوئی جگہ ملی وہاں رک گئے پھر چل دیا آگے پھر رک گئے